رمضان میں جب ترابی پڑھنے جائیں گے نمازی تو پیچھے والی صف جو ہے وہ تو خالی دھک کا مکی میں چلے گی وہ لے ہوتا نہیں ہوتا ایسا تمہارے دن نہیں ہوتا ادھر نہیں ہوتا جب پیچھے نمازی رہتے پیچھے والی صف میں ترابی میں نہیں کرتے گے کھڑ بڑی قرآن سنتے کیا وہ کوئی وضوخ آنے پہ بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا حافظہ پسینے پسینے پڑھتے پڑھتے تبارک اللہ پڑھتے پڑھتے پسینے پسینے اور جیسے اللہ اکبر یہ ریکو میں گیا تو فورا اللہ اٹھا بھاگتا ہوا آگیا یہ انتظار دیکھ رہی ہے تھا ریکو کا اور معف کرنا ایک بات تھوڑی کلیر کر دوں بعض بعض حافظ بھی بہت پٹے گئے بعض بعض حافظ کی بھی بڑی پٹائی ہوئی رمضان میں جب پڑھنے شروع کر تھا ملللللللللللٙ متقین یاملون اللہ اکبر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا اور مقتدی کیا بولے آدھے گھنٹے میں ترابی پڑھا کر رکھ دی مقتدی بھلے خوش کہنے لگا یار کیا حافظ ہے ریلے ہے ریلے اس ریلے کو بھی اتنا مارا جائے اور ساتھ میں تمہیں بھی کیونکہ ایسا قرآن پڑھنا اور سننا دونوں ناجائز و حرام اور اگر کوئی حضر میں پڑھ دے تو کہتے ہیں یار کہاں تھک ہوا آگیا ایسا قرآن پڑھنا سننا دونوں ناجائز و حرام کیوں سنوے ہو سورتوں سے پڑھو اور اگر سن رہے ہو تو سوا پارا اتمنان سے مسجد میں جا کر سنو سمجھ میں آری بات توبہ جو میں نے آپ سے کرائی اور کی ذرا توجہ رکھنا حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سو مرتبہ توبہ فرما دیتے تھے کتنی مرتبہ بولو اور دوسری حدیث میں یوں آتا ہے آقا ستر مرتبہ توبہ فرمایا کرتے تھے کتنی مرتبہ بولو یار توبہ کون کرتا ہے جو غلطی کرتا ہے معافی کون مانگتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے کسی کے پاؤں لگ جائے تو بھئی آم آف کر دو یا آپ تو سوری بول دیتے ہیں سوری بولتے ہیں جو غلطی کرتا ہے وہ توبہ کرتا ہے یہی ہے نا مگر ذرا دیکھو اللہ کے رسول سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے پاک معصومن الخطہ بلکہ میرے نبی نہیں سارے انبیاء گناہوں سے پاک و صاف معصومن الخطہ یعنی گناہگار نہیں جب نبی گناہگار نہیں تو پھر توبہ کس بات کی سوال سمجھ میں آیا ذرا توجہ سے سننا بھئی آپ نے غلطی نہیں کی اور میں کوئی معافی مانگو تو کائی کی معافی ہے اور حدیث شریف بھی سچ اور وہ بھی ضعیف نہیں ہے حدیث یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے رسول سو مرتبہ ستر مرتبہ توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے مگر پیارے نبی تو گناہگار نہیں تو پھر توبہ کیسی کبھی سوچا اور سو میں آیا کرو تو زیادہ کوت پھاند نہیں عدب کے دائرے میں رہا کرو اور اللہ والے کا فیضان اور جو علماء کریں ان سے کچھ تعلیم لے کے جائے کرو یہ اللہ حاج خادیم حسین صاحب اور یہ جتنے ساتھی آپ لوگ بڑی محبت سے کرتے ہیں میں دل سے دعا کرتا ہوں مولا اگر کسی بھائی بچے سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہو مولا تو معاف کر دینا اور اس عرص پاک کو پاک کر دے اس عرص کو ہمارے سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دینا بہنیں زیادہ بات نہیں کریں نبی گنہگار نہیں لیکن حدیث موجود ہے سو مرتبہ ستر مرتبہ توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا بتا دوں سوال کروں گا اور جواب دوں گا اچھا میری بات سنو میں آرینا لوگ توجہ سے سننا سو مرتبہ توبہ کر رہے ہیں ستر مرتبہ توبہ کر رہے ہیں پیارے نبی اور آتا ہے رات رات بھر روتے رہتے تھے آقا اتنی عبادت کرتے تھے نا پاؤں میں ورم آ جاتا تھا آج تو یار تھوڑا سا ابھی بہت اچھا شیر نازم صاحب نے بتایا تھوڑا سا مقام مل جائے اللہ عزت دے دے تو اتنا موٹا تک یا لگا کے ایسے ٹانگ پھیلا کے بیٹھتا ایک ذرے برابر بھی مقام نہیں ہے ان کے تبیہ سو مرتبہ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے مسنو پیارے ساری حدیثیں پڑھو ساری حدیثیں پڑھ لو یاد رکھنا کچھ حدیثیں نبی کی جو ہوتی ہیں وہ تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے سبہان اللہ سبہان اللہ تعلیم امت کی تعلیم کے لیے علم کے لیے تاکہ انہیں سبق مل جائے حدیث جو نبی نے زبان سے کہہ دیا وہ حدیث جو ہاتھ سے کر دیا وہ حدیث جو نبی کے زمانے میں صحابہ نے کیا نبی اس سے راضی رہے وہ بھی حدیث میں نے بڑی آسان تحریف کر دی میرے نبی سو مرتبہ جو توبہ کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ گناہگار ہے یہ تعلیم امت کے لیے ہمارے تمہارے لیے تاکہ سمجھ میں آ جائے جو آقا سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے پاک صاف ہے گناہگار نہیں ہے وہ تو سو مرتبہ توبہ کر رہے ہیں اور ہم سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں پھسے ہوئے ہیں ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے کرتے ہو توبہ ہر ہر سانس پہ توبہ کیا کرتے ہو اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ عادت بناؤ عادت بناؤ کوئی تھوڑی سی تعریف کر دے مسکرا کے سر نیچے ہو کر لے اچھا میں ایسے ہی ہوں عادت بناؤ عادت یہ تعلیم امت کے لیے حدیث ہے تعلیم امت کے لیے کہاں جا رہے ہیں مسجد میں اپنی بی بی کو چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے کاروبار کو چھوڑ کے بستر کو چھوڑ کے اس پورے مجمع میں دو چار کو چھوڑ کے کوئی ہے ایسا جو رات کو اللہ کے گھر میں جا کے کوئی نہیں دیکھ رہا صرف اللہ سے باتیں کر کر کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ رونے والا کوئی ہے ایسا ملتا کہ کسی کونے میں بیٹھ کے روتا ہو ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے تب آج زمین کے اوپر تھے تب بھی لوگوں کے کام آتے تھے اور زمین کے نیچے ہے تب بھی یہ لوگوں کے کام آتے ہیں انہوں نے یہ کام کیا ایک اتنا سستہ آفر ہے حضرت بڑا پیار آفر ہے لوگ ٹکٹ ڈھونتے نا عمر شریف کو جانے کے لیے رمضان میں جا رہے ہیں ہمارے شاعر ساتھ اللہ ہم سب کو دن نصیب فرمار ٹکٹ ڈھونتے ہیں یا ہم لوگ سفر کرتے ہیں ڈھونتے کوئی سستہ مل جائے آپ لوگ بھی موبائل میں آفر وغیرہ ڈھونتے ہوگئے آج میں دینی آفر دینا چاہ رہوں نہ روپیہ لگے نہ پیسہ لگے مگر سواب بھیر سواب بہت زیادہ بتا دوں بتا دوں یا نہیں اللہ مزہ مخشری فرماتے اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر خالی بیٹھ جائے نماز کا ٹائم نہیں ہے نماز بھی نہیں پڑھ رہا قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا تصویب بھی نہیں پڑھ رہا سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم یہ کوئی بھی تصویب نہیں پڑھ خالی بیٹھ آئے اگر ایک گھنٹہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا کتنی سانس لے گا کتنی سانس اللہ مزہ مخشری لکھتے ہر ہر سانس پہ اللہ تعالی اسے چار سو نیکی آتا فرمائے گا کتنی نیکی بولو چار سو نیکی آتا فرمائے گا ایک گھنٹے میں کتنی سانس لے گا کوئی پانچ وقت کی پڑھنے تو جاتا نہیں ہے چوراؤں پہ بیٹھ کے گپے مار رہا نوجوان جمعے جمعے آٹھ دن آتے ہیں اور جلسے میں آکے کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے ان کا دامن اور عشاء کی نماز پڑی نہیں ہے کتنے بھولے انسان ہیں کتنے سی کبھی کسی ولی نے جو ہوش و حواس میں اس نے کبھی نماز چھوڑی بولو ایک بھی ولی تم مجھے دکھا دو جو ہوش و حواس میں اگر مجذوب نہیں ہے تو ہوش و حواس میں ہے اس نے نماز چھوڑی ہو میں اس کے لئے فتوہ دے دوں گا کوئی بھی دے دے گا اگر نمازیں چھوڑتا ہے نمازوں سے دور ہے تو وہ ولی ہوئی نہیں سکتا میں اپنے گھر سے نہیں دوں گا تمہارے آقا کے در سے دوں گا ذرا سوچنے کی بات ہے خور کرنے کی بات ہے اگر خالی ٹائم مل جائے تو مسجد میں جا کر کے بیٹھو اللہ ما زمخ شریف فرماتے ہر ہر ساتھ پہ اسے چار سنے کیا ملتی ہے کتنی بولو چار سنے کے اللہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی تھوڑا لوگ مسجد میں جاتے ہیں میرے آقا ایک دن نا حضرت بیان کرتے کرتے رو دیئے آنکھوں میں آسو آگیا آقا حدیث بیان کر رہے تھے آقا بیان کر رہے تھے وہ سب حدیث ہو گیا تو آنکھوں میں آسو آگیا آنکھوں میں آسو آنا آسان نہیں ہے صحابہ نے سوچا لگ رہا نبی کو کوئی تکلیف ہے نبی کو کوئی پریشانی ہے صحابہ نے ارز کیا آقا آقا ہم کسی کام میں آسکتے طبیعت ناساز ہے کیا بات ہے آقا میرے نبی نے فرمایا مجھ میں تو ٹھیک مگر مجھے امت کا خیال رولارا امت کا خیال کیا اب سنو وہ بات جو نبی نے فرمایا روتے جا رہا اور کہتے جا رہا یہ بات چالیس پرسنڈ لوگوں کا اندر آگئی ہے میرے نبی نے فرمایا پچھلی امت جو تھی ان کے اندر کچھ بیماریاں ایسی تھی جو ان کو لے ڈوبی ان بیماریوں میں سے ایک بیماری میری امت میں بھی آ جائے گی وہ ایسی بیماری ہوگی نماز پڑھے گا پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا روزے رکھے گا پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا حج کرے گا پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا زکاة دے گا پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا مولوی صاحب ہوں گے مفتی صاحب ہوں گے پڑھائیں گے پڑھیں گے پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے وہ بیماری ایسی ہو صحابہ نے کہا آقا بیماری کا اس سے کیا تعلق بیماری تو جسم کو لگتی ہے نا ڈاکٹر سے دوا لے لو اللہ والے کی بارگاہ میں آج کے دور میں اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے دعا کرو نظر کرم ہو بیڑا پارو نبی نے فرما وہ بیماری ایسی ہوگی اگر مولوی کو لگ جائے ختم ختم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سانس نکل گئے سمجھ رہو نا میری بات اگر مفتی کو لگ جائے تو وہ کتنے ہی فتوے لکھے پیر کو لگ جائے کتنے مرید کرے سب بیکار اس کو لے ڈوبے گی جنت میں جانے سے روک دے گی صحابہ نے ارز کیا آقا اور کہا یہ بیماری میری امت میں آئے گی اگر اجازت ہو تو اس بیماری کو کھولو تم لوگ حدیث پڑھتے تو کم ہوگے لیکن سنتو لو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جو لوگ لڑکے بچے موبائل چلاتے ہیں تم چوبیسو گھنٹے چلاتے ہو آدھا ایک آدھ گھنٹہ نا دینی یاد بھی دیکھا کرو موبائل میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ حدیثیں قرآن کی تفسیر اچھے اچھی باتیں سنا کرو آج دل نہیں لگ رہا نا تو سنتے 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 جب عادت بنا لوگے نا تو ویسے ہی تمہارا دل لگنے لگے گا بلو ہے کہ نہیں یہ آپ سے میری درخواست ہے کیونکہ یہی ہمارا زیور ہے یہی ہمارا ہتیار ہے بغیر علم کے آج تک نہ کوئی کامیاب ہوا ہے اور نہ ہوگا سب سے بڑا تیار علم ہے مانو یا مت مانو اب سنو کبھی علم پہ اگر تقریر ہوئی تو بتاؤں گا میں پورا کھو کیونکہ سب سے پہلا قرآن جب نازل ہوا نہ سب سے پہلا لفظ یہی سے شروع ہوا پڑھئے اقرہ اقرہ بھی اسم ربی کا لگی خلق تو اقرہ کا مطلب بھی یہ پڑھئے فیل عمر کا سیغر جانتے ہوں چلو علم کو بھی روک رہا ہوں جو بتانا چاہ رہا ہوں سنو ایسی بیماری اگر نمازی کو لگ جائے تو اس کی نمازیں ختم اب نمازیں کام کی نہیں رہی کسی کو بھی لگ جائے اس کا تقوی کام کا نہیں یہاں تک کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اب ہے کیا یار حدیثیں اتارا کرو عوام میں لائے کرو سن رہو نا میری بات پیارو اللہ کے رسول فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یجتمعو فی جوف العبد الیمان فالحسد اور میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے تمہاری بھی غلط ہو سکتی ہے مگر بولو نبی کی بات غلط ہو سکتی گیا اور ساتھ میں میں عبارت بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں حضرت تاکہ بات پکی ہوتی جائے یہ لوگ بمبئی سے آکے کاؤں کاؤں سے آکے یہ جلسہ کرتے ہیں ارس کرتے ہیں اس لیے اور میں بھی ہنسی مزاق ٹھٹے کر کے چلا جاؤں کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ اللہ راضی نہ رسول اللہ راضی سوائے تمہارے اور تمہارے اببا کے اور کوئی راضی نہیں معاف کرنا میں تھوڑا سکلیئر بول دیں نبی فرماتے لا یجتمعو فی جوف العبد الیمان والحسود ایک روایت میں حسود بھی مانا وہ یہ نبی فرماتے بندے کے دل میں دو چیزیں اکھٹی جمع نہیں ہو سکتی ایک موہ میں اگر رضی اللہ ہے تو پان نہیں رہ گا گھٹکا نہیں رہ گا گھٹکا ہے تو رضی اللہ نہیں مطلب ایک موہ میں دو چیزیں اکھٹی اور میٹھی جمع نہیں ہو سکتی تو نبی یہی فرماتے لا یجتمعو فی جوف العبد بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی تو دو چیزیں کیا الایمان والحسد ایک ایمان اور دوسرا حسد تھا اب یہ حسد بیماری ہے جو ایمان کو لے ڈوبے گئے اگر مولویوں کے پاس حسد آجائے تو وہ خطہ ہوں پیروں کے پاس حسد آجائے خطہ ہوں نمازیوں کے پاس آجائے خطہ ہوں کہہ رہے ہیں حسد نیکیوں کو اچھائیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لگڑی کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں یار تمہیں ایسا لگتا ہوگا کہ مزہ نہیں آرہا ہے مگر صحیح معنوں میں تمہارا سبق یہ ہے سمجھو یا مت سمجھو ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن نہیں پانچ دن نہیں ایک دن وہ آگا میں نے دیکھا جیسے نات شریف ختم اتنی پیاری نات شریف اتنا اچھا کلام اس کے بعد کچھ نوجوان اٹھ کے چلے گئے سمجھ رہے ہیں لیکن پہلے تو بہت اٹھ کے چلے جاتے تھے اب تو بہت بیٹھ رہ گئے اور ایک دن یہ ہوگا کہ انہی کی اولاد اسلام کا جھنڈا لے کر کے نماز کی تبلیغ کرتے ہیں گھر گھر نظر آئے گئے ایک دن وہ ہوگا حضرت نبی فرماتے ہیں خسد وہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا مفتی صاحب سوچیں گے میں بہت بڑا مفتی ہوں پیر صاحب سوچیں گے میں بہت بڑا پیر ہوں نمازی سوچیں گے بڑے سجدے کر لیے مگر نبی فرماتے ہیں یہ وہ ہوگا جو دیکھنے میں مفتی پیر نمازی ہوگا مگر روزیں میشر کے دل خالی ڈپا ہوگا باقی کچھ نہیں ہوگا اس لیے یہ بیماری پاس تھوڑا سا بولوں گا اجازت ہے صحابہ نے عرض کی آقا ایسے کیوں لبی فرماتے ہی الحالک عربی ساسا چلا رہا ہے آقا نے فرمایا یہ اس طرح ہے یہ کیا ہے یہاں اس طرح کو کیا بولتے ہیں خور 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 جانتے ہو نا اس طرح اگر کوئی غلط ہوئی ہے تو معاف کریں پہلے جس سے بال موڑے جاتے تھے اور وہ ایسے کر کے تیز کر کے اور وہ بال اتارتے تھے اس کو اس طرح بولتے ہیں اب میں اس طرح بولوں گا آپ لوگ سمجھ لوگے نبی نے فرمایا ہی الحالک یہ حسد ہے کیا یہ اس طرح خور ہے اللہ صحابہ نے نبی کی طرف کو دیکھا یہ اس طرح کیسے نبی فرماتے ہیں حازہ پہلے فرماتے ہیں لا قولو حازہ تعلق الشارع ولیکن تعلق الدین آقا فرماتے ہیں یہ وہ اس طرح نہیں ہے جس سے بال موڑے جاتے ہیں یہ وہ اس طرح ہے جس سے دین موڑ جاتا ہے یار نبی کی بات غلط ہو سکتی اب اپنے اپنے گربان میں جھاکو کسی کا کاروبار اچھا چل لیا اسے بخار کیوں آ رہے آئے کیا دلیل ہے اس کی بخار آنے کا مطلب کیا اللہ برکتیں فرما کسی کے بچے اچھا کام کر رہے ہیں کسی کے بچے اچھا کام کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو گالیے کیوں بک رہا ہے سمجھ گئے ہو کسی کا نام ہو گیا شورت ہو گئی پیچھے جل لیں اچھا تم میں نہیں یہ ہم مولانا لوگوں میں بات آ گئی کسی شاعر نے اچھا پڑ دی اب سوچا یار میری تقریر جمعی کی کیسے لاؤ اسے لپیٹو یہ حسد کی بولی ہے سچ بتا رہا ہوں ارے تم جمنے جمانے کے چکر میں کیوں اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پڑھانے بیٹھ جاؤ پڑھانے بیٹھ جاؤ اللہ اور رسول اللہ کی رضا اگر سب سے مقدم رکھو گے نا تو کوئی چیز سامنے نہیں آئے گا کمیٹی والوں میں سے اگر کسی جیسے میں نے حاجی خادی محسین صاحب کا نام لے دیا تو آپ کو یہ سوچ لے یار سید صاحب انہی کا نام کیوں لے ارے جس سے زیادہ جان پچان ہوگی تعلقات ہوگی گفتگو ہوگی اسی کا نام تو زبان پہ آگا تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا ہمارا ایک بھائی ہے یار اتنی دور سے اگر رامپور سے بلا رہا ہے مفتی حمد صاحب کو بلا رہا ہے ان کو بلا رہا ہے ان کو بلا رہا ہے یار میں بھی اللہ انہیں اور ترقی اطاف فرما اور مولا ہمیں بھی اور ترقی اطاف فرما یہ بات الگ ہوتی بولو ہے کے نہیں اسٹیج پہ ظاہر ہو جاتا ظاہر کہیں کہ تم نے دیکھو کسی کو پیسے زیادہ آنے لگے پڑھنے میں تو وہ کروٹے بدلنا شروع کر دیتا کیا کروں ہم میں اب کیا کروں ہم کیا کروں نہیں لبی فرماتے آقا فرماتے ہی الحالک لا قول تعلق الشورا ولیکن تعلق الدین آقا فرماتے ہیں یہ وہ اس طرح ہے آہ یہ اس طرح ہے صحابہ نے جب دیکھا تو نبی نے فرمایا اوہ میرے جانی سارو چانے والو کلمہ پڑھنے والو یہ وہ اس طرح نہیں ہے جس سے بال مونے جاتے ہیں بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جس سے دین حلاک ہو جاتا ہے اب مولوی صاحب کو اگر یہ آیا تو اس طرح نے دین تو ختم کر دیا تو ڈبا رہ گیا نمازی کے پاس آیا تو ڈبا رہ گیا کچھ لوگ کمیٹی والے نوجوان اگر جلسہ کرنے لگیں اور چندے کے لیے پہنچ جائیں تو پھر شیطان کسی نمازی پہ حاوی ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹتے ہی کہتا ہے ارے پہلے نماز تو پڑھ لو بعد میں کر لی اورس نماز پڑھتا نہیں اورس اورس کر رہا شیطان کا حملہ آئی اس عمر میں تم تھے نا تو تم ناچنے والی عورتوں کو دیکھتے ہوگے اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے جلسہ کر کر کے ان نوجوانوں کو آج ناتوں پہ تقریروں پہ لگا دیا صحیح بات ہے اللہ کا شکر ہے یہ لوگ سب بمبئی سے آئے کام چھوڑ دیں حضرت کو تراوی بھی پڑھا نہیں الحمدلی لی اور یہ گناہ گار بھی جائے گا لیکن اب کیا ہے یہ بولو اس طرح یہ حضرت مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے بڑی پیاری بات آ رہی ہے حدیث کا مفہوم بیان کروں گا سننا چاہو گا ایک موقع پہ نا نبی مسجد نبوی میں حضرت بیان کر رہے تھے اور یار اگر نبی بیان کریں تو کتہ پیارا خطیب کتہ پیارا مقرر اللہ کے بعد سب سے افضل والا کون ہے یہی خطیب ہے ان سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے نہیں اور سننے والے صحابہ اب اندازہ لگئی یہ سامعین کتنے اچھے کتنا پیارا وقت ہو میرے نبی بیان فرماتے فرماتے جنت کی بہاروں کی باتیں آگئیں اب جب جنت کی باتیں آئیں ہاں بات مت کریو بٹا جنت کی جب بات آئی تو صحابہ خوش ہونے لگے موبائل رکھو بابو تھوڑی در میں رکھ جاتا ہوں تم بات کر لو اگر ضروری ہو تو کوئی بات نہیں چلو ہاں جب نہ اگر حدیث ہوتی ہو اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے نا تو صحابہ اپنی سانسیں بھی زور سے نہیں لیتے تھے سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہاں یہ باتیں جب ہم تک پہنچیں گی تب ہی تو پتہ چلے گا صحابہ زور سے سانسیں کھانسی آتی دینا کھانسی پیار کا ذرا انداز تو لگاؤ یار اور ابھی رمضان آ رہے ہیں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ رمضان میں جب ترابی پڑھنے جائیں گے نمازی تو پیچھے والی صف جو ہے وہ تو خالی دھک کا مکی میں چلے گی بولہ ہوتا نہیں ہوتا ایسا تمہارے دن نہیں ہوتا ادھر نہیں ہوتا جب پیچھے نمازی رہتے ہیں پیچھے والی صف میں ترابی میں نہیں کرتے گے کھڑ بڑی قرآن سنتے کیا وہ کوئی وضوخ آنے پہ بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا حافظ صاحب پسینے پسینے پڑھتے پڑھتے تبارک اللہ پڑھتے پڑھتے پسینے پسینے اور جیسے اللہ آئے کبر یہ رکو میں گیا تو فورا اللہ بھاگتا ہوا گیا یہ انتظار دیکھ رہی ہے در رکو کا اور معاف کرنا ایک بات تھوڑی کلیر کر دوں بعض بعض حافظ بھی بہت پٹے گئے بعض بعض حافظ کی بھی بڑی پٹائی ہوئی رمضان میں جب پڑھنا شروع کر دا متقین یہملون اللہ اکمر سمجھ میں کچھ نہیں آرہا اور مقتدی کیا بولے آدھے گھنٹے میں ترابی پڑھا کے رکھ دی مقتدی بڑے خوش کہنے لگا یار کیا حافظ ہے ریلے ہے ریلے اس ریلے کو بھی اتنا مارا جائے اور ساتھ میں تمہیں بھی کیونکہ ایسا قرآن پڑھنا اور سننا دونوں نا جائی زہر آن اور اگر کوئی حضر میں پڑھ دے تو کہتے کہاں تھکا ہوا آگیا ایسا قرآن پڑھنا سننا دونوں نا جائی دور کیوں سن رہے ہو صورتوں سے پڑھو اور اگر سن رہے ہو تو سوا پارا اتمنان سے مسجد میں جا کر سنو سمجھ مہاری بات